بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شوی بنجم ہے اور جو کوئی بھی اس وقت میں دیکھ رہا ہے السلام علیکم پاکستان کے موجودہ معاشی حالات کے وجہ سے جو حلال رزق کمانے والا طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے مجورٹی کے لیے تو دو وقت کی روٹی منیج کرنے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اور اگر کسی کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے فاروانی بھی عطا کی ہوئی ہے تو وہ اپنے دوسرے امتنوں کے لیے پریشان ہے کیونکہ جس کے پیٹ میں حلال کا لکمہ جاتا ہے نا وہ خود غرض نہیں ہوتا اب اس تمام تر صورتحال کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم کسی نہ کسی سیاسی جماعت یا سیاسی شخصیت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور ہمیں اسی جو ہے وہ مسئلے کے اندر الجا کے رکھ دیا ہوئے کہ فلاں سیاسی جماعت جو ہے وہ بری ہے یا فلاں بندہ جو ہے وہ برا تھا جس نے ہمارے ملک کا نقصان کی ہے دیکھیں یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ دل کو ایک جھوٹی تسلی دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں ان میں حقیقت جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی اب ہمیں جو ہے وہ اس حقیقت کو جاننا ہے بہت ضروری ہے یہ بات جاننا کہ کیوں پچھتر سال گزرنے کے باوجود ہم جو ہے وہ خود کو سٹیبل نہیں کر پائے ہم ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ بننے کے باوجود ابھی تک کیوں جو ہے وہ ایک مغلوب قوم کی طرح سے رہ رہے ہیں اور کیوں ابھی تک ہم کشکول اٹھائے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے پاس دربدر پھی رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ہیلپ کر دیں ہمیں بھیگ دے دیں جس سے ہمارا سسٹم چل سکے تو اصل میں جو حقیقی وجہ ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دین اسلام کی روشنی میں ہی یہ بات واضح کروں گا کہ کیوں ہمارے برے حالات جو ہے وہ ابھی تک چل رہے ہیں اور ہم نے خود کو سٹیبل کیوں نہیں کیا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈی بات کو مکمل سنیے گا تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آسکے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام بھی کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے تو ایک کنسپٹ جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی موجزہ ہے یا پھر یہ اللہ تعالی کی کوئی روحانی طاقت ہے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ بالکل ایک غلط کنسپٹ ہے دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک سٹرگل اور بہت سی قربانیوں کے بعد ہم نے آسل کی ہے اور یہ کئی اچانک سے ہمیں موجزاتی طور پر نہیں مل گیا تو اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی موجزہ ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ غلط کنسپٹ ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے اب کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا جو ہے وہ عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک سٹیبل نہیں ہو سکے اور کیوں ہم دوسروں کے آگے بھیگ مانگتے بڑھتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالی نے واضح طور پر قانون کے مطابق ہمیں دے دی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں کو فرما دیئے کہ ضرور ضرور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو یعنی کہ غالب ہونے کے لیے ہمیں ایمان والا ہونا جو ہے وہ لازمی بننا ہے اگر ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا تو ہم کبھی بھی غالب نہیں رہیں گے بلکہ ہم مغلوب ہو جائیں گے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں اکوپائک کر لے گی اب ایمان کس کو سمجھے رہتے ہیں عام طور پر تو ہم یہی بولتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان والا بن جاتا ہے تو دیکھیں ایمان کا تعلق صرف کلمے کے ساتھ نہیں ہوتا اس لئے تو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھیں صرف زبان سے کلمے کا اقرار کر لینا ہی مسلمان ہونے کے لیے یا ایمان والا ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتا جو سب سے بڑی چیز ہمیں ایمان کے لیے چاہیے وہ وطن کی محبت بھی ہوتی ہے اب اگر ہم سوچیں کہ ہم کتنا کا اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں میں آپ کو اپنی بات واضح کر کے بتاتا ہوں اپنی مثال لیتا ہوں کہ اگر میں جو ہے وہ اس سسٹم کا یا پاکستان کی گورنمنٹ کا حصہ بنتا ہوں کسی بھی دارے میں جانے کے بعد تو میں کتنا کس میں مخلص رہتا ہوں مثال کے طور پر اگر میں استاد ہی بن جاتا ہوں تو میں جو ہے وہ بجائے اپنے ملک کو تعلیم دینے کے میں ادھر بھی مال بنانا جب وہ سٹارٹ کر دوں گا میں بجائے تعلیم دینے کے تعلیم کو بیچنا شروع کر دوں گا اس ملک میں کیا نہیں ہوتا تعلیم کے نام پہ ڈگریز بیچی بھی جاتی ہے اور تعلیم کے نام پہ جو ہے وہ سفارش اور رشوت کا بازار بھی گرم کیا جاتا ہے اس کے لئے میں اگر پولیس کے اندر ہی چلا جاتا ہوں تو ادھر جانے کے بعد بجائے میں سرف کرنے کے سب سے پہلے تو میری گردن میں ایک موٹا سا سریعہ آجے گا نہیں سمجھوں گا اور بجائے اس کے کہ میں اپنے ملک کو قانون دوں میں اپنے ہی ملک کا قانون جو ہے وہ شرافیہ کے ہاتھ میں مہنگے داموں بیچنا شروع کر دوں گا اگر میں وکیل بن جاتا ہوں یا اگر میں جو ہے وہ جج بن جاتا ہوں تو میں بجائے اپنے ملک کو انصاف دینے کے میں انصاف امیرزادوں کو بیچنا شروع کر دوں گا اور اگر میں اسی طرح کسی بھی ادارے میں جاؤں گا تو بجائے اس کے کہ میں اپنے ملک کو کچھ دینے کے میں اپنے ملک کی ہی چیزیں بیچنا شروع کر دوں گا تو یہ میرے اندر جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت یا پھر مخلصانہ رویہ ہوگا اور یہ مجورٹی کے اندر پایا جاتا ہے دیکھیں اچھے لوگ بھی اس ملک میں ہیں اسی وجہ سے تو یہ پچھتر سال سے ابھی تک قائم ہے ورنہ اس کا وہ حال ہو جانا تھا جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ ایمان ہی ختم ہو گیا ہے ہمارے اندر ہم سب کے اندر ہی اگر ہم اپنے اندر جھانکے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر وطن سے کتنے محبت موجود ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ادارے کے اندر جب بھی کوئی شخص جاتا ہے تو بجائے وہ صرف کرنے کے ادارے کے دریئے اپنے ملک کو کچھ دینے کے وہ ادارے کے دریئے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہر انسان کی جب اس طرف دوڑ لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کسی فلانس یا اسی جماعت نے اس ملک کا بیرہ گرہ کر دی ہے ہم نے خود ہی مل کر سب نے مل کر آہستہ آہستہ سے اس ملک کو بیچا ہے اور امیرزادوں کے ہاتھ میں بیچا ہے دولت مندوں کے ہاتھ میں بیچا ہے اور ان سے دولت کٹھی کی ہے صرف اپنا فائدہ کرنے کے لیے تو بجائے اس ملک کو کچھ دینے کے ہم نے ملک کو ہی بیچا ہے اب جب ہر بندہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اپنے ملک کو ہی کھاتا رہے گا تو پھر اس ملک کے حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے ہم بد سے ہمیشہ بد ترکھی کی طرف جائیں گے اور انفورچنیٹلی ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے اگر کوئی بندہ اس ملک کے لیے مخلص بھی ہوتا ہے تو اس کو کوئی اچھا ریوارڈ نہیں دیا جاتا ہے آپ عبدالقدیر خان صاحب کوئی دیکھ لیجئے اب عبدالقدیر خان نے ہمیں جو ہے وہ کیا نہیں دیا ہمیں ایک ایٹمی ملک بنانے میں بہت بڑا کردار دا کی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی لائف کیسی تھی اور ان کی لائف میں کتنی پرابلم جو ہے وہ پیدا کی گئی تو اگر کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو اس کی لائف بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو کیا اس مشکل لائف سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ کرپشن ہی سٹارٹ کر دیں یا پھر ہم برے رستے پہ ہی چلنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک غلط بات ہے دیکھیں اگر ہمیں اپنے ملک کو سٹیبل کرنا ہے تو ہمیں لازمی طور پہ قربانی دینی پڑے گی ہمیں جان کی تو نہیں کم از کم اپنے مال کی اور ہر برے کام کو چھوڑنے کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی ہمیں کرپشن سے دور رہنا پڑے گا جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو سکتا ہے اگر تو آپ صرف اسی انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ آئے گا یا کوئی فلان ایک بندہ یا پھر سیاسی جماعت جو ہے وہ ہمارے اس ملک کو سٹیبل کر سکتی ہے تو یہ ہماری خام کیا لیا ہے آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں اگر اس ملک کو سٹیبل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر جھانکے دیکھیں کہ آپ نے اس ملک سے کیا لیا ہے اور آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے اگر آپ کے اندر وطن سے محبت کا ایمان جو ہے وہ موجود ہے تو پھر سمجھ لیجئے اللہ تعالی نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہوئے کہ وہ آپ کو لازمی غالب کریں گے لیکن اگر آپ کے اندر صرف مال کی محبت کا جذبہ جو ہے وہ موجود ہے تو پھر آپ کبھی بھی غالب نہیں بلکہ مغلوب ہی ہو کے رہ جائیں گے اور ہماری ان یہ حرکتوں کی وجہ سے وہ لوگ بھی پستے چلے جاتے ہیں جو کبھی سرکار کا حصہ ہی نہیں بن پاتے جن بچاروں کی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی ہی نہیں کبھی پوری ہو سکتی وہ بھی ہمارے ہی برے عمال کی وجہ سے ان کو بھی برے حالات سے اور برے وقت سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے تو ہمیں کرنا کیا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کنسپٹ کو ہی جو ہے وہ بلکل کلیر کرنا ہے کہ اس ملک کے حالات کے ذمہ دار جو ہے وہ کوئی خاص سیاسی جماعت نہیں بلکہ ہم خود ہی ہیں ہم نے ہی ہر طرح سے اس ملک کی مختلف چیزوں کو پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے تعلیم کو قانون کو انصاف کو ہر چیز کو ہم نے مالدار لوگوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہوئے تو جب ہم پیسے کے عوض اپنے ملک کی چیزیں بیچ سے رہیں گے تو کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی کبھی بھی یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی ہم ایک غالب قوم کی طرح سے جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کنسپٹ جو ہے وہ ہمیں کلیر رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے اور اگر ہم نے اس ملک سے کچھ لیا ہے تو اس کو بدلے میں لازمی کچھ نہ کچھ دیں آپ جس ادارے میں جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ اپنے فرض کو جو ہے وہ فرض سمجھے اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ نے حرام سے جو ہے وہ دو رہنا ہے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کے مائنڈ میں اب جو غلط کنسپٹ ہے وہ نہیں رہا ہوگا کہ اس ملک کے برے حالات کا ذمہ جو ہے وہ کوئی اور ہے یا پھر کوئی خاص سیاسی جماعت ہے ہم خود نہیں ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیرہ گرہ کیا اور ہم ہی اس کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں ملک کو بہتر بنانے سے پہلے ہمیں خود کو بہتر بنانا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس ملک کے فائدے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ